یہ راجوری کے خواس شیطر میں سرکشہ بلو نے گولی باری کے ہے خواس کے جنگلوں میں حلچل کے بعد گولی باری ہوئی ہے دو آتنکیوں کو ڈھیر کرنے کے بعد سرچ اوپریشن یہاں پر کافی تیج دیکھا جا رہا ہے بتا دے کہ دو آتنکیوں کو ڈھیر کیا گیا تھا اور اس کے بعد اب ایک بڑی خبر سامنے آ رہی ہے جب خواس کا جو شیطر ہے جو علاقہ ہے اس میں گولی باری ہوئی ہے یہاں پر بھی کچھ حلچل جو ہے سینہ بلو دوارہ دیکھی گئی تھی آج دو آتنکی مارے گئے ہیں لگاتار سرچ اوپریشن اب کافی تیج اچھ پر راجوری کے خواس شیطر میں سرکشہ بلو نے گولی باری کی ہے تو جس طریقے سے انپوٹ ملا تھا کہ یہاں پر آسپاس کے جو علاقے ہیں راجوری کے نوشیرہ علاقے میں دو آتنکیوں کو ڈھیر کیا گیا اس کے بعد سہی آسپاس کے علاقوں میں بھی سرچ اوپریشن کافی تیج ہو گیا تھا اور اسی سرچ اوپریشن کے چلتے تھوڑی گتی ودیوں کی جانکاری جو ہے یہاں پر فرابت ہوئی تھی راجوری کے خواس سے جہاں پر گولی باری کی گئی ہے اور سرچ اوپریشن اب کافی تیجی کے ساتھ جو ہے وہ دیکھا جا رہا ہے کیونکہ جب مکشنی میں ویدھان سوا چناؤ جو ہیں کافی نزدیک ہیں اور ایسے میں یہ آتنکی جو ہیں پوری طرح سے کوشش کر رہے ہیں کہ یہاں پر حلچل تیج کری جائے اور جس طریقے سے شانتی وہاں پر دیکھی جا رہی ہے اس کو بھنگ کیا جائے اسی کے چلتے لگاتار ان کے جو حرکتیں وہ دیکھی جا رہی ہیں جب مکشمیر کے لام نوشیرہ کے سامانے شیطر میں غسپیٹ ویروڈی ابھیان چلائے گیا تھا یہ ابھیان جو ہے کافی وقت تک چلا اور اس ابھیان میں دو آتنکی مارے گئے اس کے بعد سیسرچ آپریشن یہ لگاتار جاری ہے جس میں اب خواست گولی باری کی گئی ہے جب مکشمیر میں آتنکیوں کے خلاف لگاتار ابھیان چلائے جا رہے لیکن آتنکی اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہے ہیں حالانکہ سرکشا بلودھوارا آتنکیوں کو متوڑ جواب بھی دیا جا رہا ہے تاجہ معاملہ نوشیرہ سے نکل کر سب سامنے آیا یہاں پر نوشیرہ میں دو آتنکیوں کو ڈھیڑ کر دیا گیا جس کے بعد اس آپریشن کو عمل میں لائے گیا اور بتا دے کہ تاجہ معاملہ نوشیرہ کا ہے جو کہ نوشیرہ سامانے شیطر ہے جہاں پر کس پیٹ کی کوشش کر رہے ہیں دو آتنکیوں کو مار گرائے گیا اس کے بعد سی لگاتار یہاں پر آس پاس کے علاقوں میں بھی سرچ آپریشن کافی تھی دیکھا گیا اور اسی کے چلتے اب نیا آپڈیٹ معاملے میں سامنے آیا ہے کہ راجوری کے پاس میں گولی باری کی گئی ہے کیونکہ یہاں پر بھی کچھ ہلچل کی ہونے کی آشنکہ جتائی جا رہی تھی یہ پورا جنگل کا علاقہ ہے اور یہاں پر گولی باری کی گئی بتا دے کہ گھوسپیٹ کی کوشش کے بارے میں جمو کشمیر پولیس سے انفت ملاتا جس کے آدھار پر بھارکلی سینہ دوارہ مدھی راتری کو لام نوشیرہ کی سامانے شیطر میں گھوسپیٹ زرودھی ابھیان شروع کیا گیا دو آتنکوادیوں کو اس ابھیان کے تحت دھیر کر دیا گیا اور بڑی ماتھرہ میں ان آتنکوادیوں سے ید سامدری برامت کی گئی اور یہ آپریشن اس کے بعد سے لگاتار کافی تیج ہے اور تب سے ہی اس آپریشن کے چلتے اپتباس میں گولی باری کی گئی ہے بتا دے دو آتنکی جو دھیر ہوئے ہیں ان کے پاس سے بھاری تعداد میں ہتھیار برامت کی گئے ہیں اس سے پہلے دو ستمبر کو بھی آتنکیوں اور سرکشابلوں کے بیچ میں مطبیڑ دیکھی گئی تھی اور 29 اگست کو پکھواڑا میں آتنکیوں کی خلاف چلائے گئے سرچ اپریشن میں تین آتنکیوں اس سے پہلے مارے گئے تھے اس دوران دو آتنکی ماتھلو اور تنگھار میں مارے گئے تھے یہ اپریشن بھی 28 اور 29 اگست کے بیچ کراعت میں ہی شروع ہوا تھا اور وہیں اب دو آتنکیوں کو اور ڈھیر کر دیا گیا ہے لگاتار جمہ کشمیر میں آتنکیوں کے خاتمے کا یہ اپریشن کافی تیج ہوتا جا رہا ہے ایک کے بعد ایک آتنکی جو ہیں وہ ڈھیر ہوتے جا رہی ہیں اور امید یہ جتائی جا رہی ہے کہ اب جلد یہ اپریشن پورا کر لیا جائے گا حالانکہ کتنے آتنکیوں کے چھپے ہونے کے ابھی خبر ہے اس کی جانکاری نہیں ہے لیکن سینا کہ سرچ اپریشن کو جس طریقے سے چلایا جا رہا ہے جس کے بعد ایک کے بعد ایک آتنکیوں کو ڈھیر کیا جا رہا ہے اس کے چلتے یہ اپریشن بھی جلد پورا کر لیا جائے گا آدھیک اپڈیٹ کے لیے ہمارے سیوجی آجے ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں آجے دیکھیں سرچ اپریشن کل رات سے ہی کافی تیج ہے راجوری کے نوستیرہ کے آسپاس کے علاقوں میں اور اسی بھی چبر نیا اپڈیٹ آیا ہے کہ خواس کے علاقے میں گولی باری ہوئی ہے کس طریقے سے سرچ اپریشن چلایا جا رہا ہے کیا کچھ نیا اپڈیٹ ہے آدھیکیں بلکل بیتی رات جو ہے پہلے سینا نے ایک گسپیٹ کی کوشش کو ناکام کیا اور دو آتنکیوں کو مار گرائے جس میں لشکر اتویبہ کا ایک کمانڈر بھی شامل ہے اور اس میں آتنکیوں کے قبضے سے ایم فور کاربائن رائیفل جو کی آتنکیوں کے کمانڈروں کو دی جاتی ہے پاکستانی سینا دوارا اس کے ساتھ ساتھ ایک اے فورٹی سیون رائیفلز کھانے پینے کا سامان اسلاح بارود جو ہے وہ برامت کیا گیا وہی دوسری گھٹنا جو ہے وہ خواس جو تھنمنڈی کے پاس کے جنگل کا علاقہ ہے وہاں پہ ہوئی ہے جہاں پہ بھارتی سینا جمکشمی پولیس نے جو ہے وہ اینٹی ٹیرر اپریشن جو سرکشابلوں کے چل رہے ہیں آتنکیوں کے خلاف وہاں فارنگ ہوئی ہے دراصل جو جانکاری ہے اس کے مطابق خواس کے جنگل کے علاقے میں جہاں پہلے بھی کچھ دن پہلے ایک مطبیڑ ہوئی تھی وہاں پر کچھ سندگد حرکت دیکھی گئی جس کے بعد سرکشابلوں نے فارنگ کی اور لگاتار اس علاقے میں جو ہے وہ اپریشن کو چلایا جا رہا ہے دراصل آپ پاکستان کی بخلاہت ان سب سے سامنے آ رہی ہے کیونکہ لگاتار جمکشمی میں جو آتنکی چھوپے ہوئے ہیں یہ آتنکی دراصل چناووں سے پہلے کسی بڑی واردات کو انجام دینا چاہتے ہیں مگر سرکشابلوں کو کیونکہ پہلے سے اس چیز کی بھنک ہے کہ آتنکی کس طریقے سے جمکشمی میں آشانتی فیلانے کا پریاس کر سکتے ہیں ایسے میں سرکشابلوں کے جوان ایلرٹ تھے اور اسی وجہ سے آپ دیکھیں تو بارہ گھنٹے سے بھی کم سمیہ میں آتنکیوں کے منصوبوں کو ناکام کرنے کی سرکشابلوں کی قواہش شروع ہوئی اور جس میں دو آتنکیوں کو جو ہے وہ جو گسپیٹ کر رہے تھے جس میں ایک آتنکیوں کا کمانڈر لشکر کا کمانڈر بھی شامل ہے اس کو مار گرائے گیا ہے ہتھیاروں کا زکیرہ جس میں لشکر کمانڈر کی جو ایک ایم فور کاربن رائیفل کی اس کو برامت کیا گیا ہے جبکی جو خواس کا علاقہ ہے وہاں پر بھی سرچ آپریشن جو ہے وہ تیز کیا گیا ہے ٹھیک ہے جی اسے کے ساتھ آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے خواس کا جو پورا علاقہ ہے وہ کیسا علاقہ ہے اس کے آس پاس کے جو شیتر ہیں وہ کیسے ہیں اور جس طریقے سے بھی سرچ آپریشن چلائے جا رہا ہے اسے میں کیا نمان لگایا جا رہا ہے کہ اس علاقے میں کتنے اور آتنکیوں کی ہونے کی سمبھاو نہ ہو سکتی ہے دیکھے خواس جو ہے جنگل کا علاقہ ہے تھانامنڈی جو ٹاؤن ہے گاؤں ہے اس کے ٹھیک اوپر بڑی پہاڑی ہے اور اسی پہاڑی کے اوپر جنگل کے علاقے میں آتنکیوں کی جو ہے موجودگی کی خبر ہے جو راجوری ڈیسٹرپ میں لگ بگ 20 سے 25 آتنکیوں کے ہونے کی جانکاری ہے جو کی راجوری اور پنچ میں جنگلوں میں لگاتار گھومتے رہتے ہیں اور ان آتنکیوں کو مار گرانے کے لیے لگاتار قوایت چل رہی ہے خواس کے اگر بات کریں تو پچھلے ایک سبتہ میں دیکھیں تو دوسری بار مٹویٹ جو ہے یہ خواس علاقے میں ہوئی ہے آج بیٹی آپ کو بتا دوں کی صبح جو ہے آرلی ماننگ اس علاقے میں جب آتنکیوں کی حرکت کو دیکھا گیا سپیکولیٹیف فائد جو ہے وہ سرکشابلوں نے کیا ہے تھا کہ اگر کوئی آتنکی جنگل میں ہو تو اسے مار گی رہا جا سکے سرچ اپریشن لگاتار جاری ہے جس میں بھارتی سینہ جمو کشمی پولیس اور سی ارپی ایف کے جو جوان ہے وہ لگاتار ان پورے علاقوں میں رہ کر جنگل میں چھپے آتنکیوں کے صفائے کے لیے جھوٹے ہوئے ہیں ایک طرف جو ہنٹر لینڈ میں چھپے آتنکی ہیں ان کا صفائے اور دوسری طرف جو ہے آتنکی جو جنگلوں میں لگاتار بیٹھے ہیں ان کو تلاش کیا جا رہا ہے اور دوسری طرف جو سرحد پار سے لائن اپ کنٹرول کے دوسری طرف سے یہاں آتنکی گسپیٹ کی فراق میں ہیں ان آتنکیوں کے خلاب بھی بڑا آپریشن جو ہے وہ چل رہا ہے